اسلام علیکم فرینڈ دوست بھائی صاحب کیسے امید کرتا ہوں آپ خیرت سے تو کیا آل اچھا تو فرینڈ ویڈیو آج کی جو ہے اولڈ سمان ایک گدام ایک بلکل کسی دوست نکال کی گدام ہم خالی کر رہے ہیں تو اس پہ سمان نکلا ہے جو اولڈ ہے اور کافی اچھا ہے کیا ہمارے کام کا کچھ لے کے آئے ہیں اور کچھ یہ دیکھیں یہ ایک موہنگ موٹر ملی ہے جو بڑی اچھی ہے اور دیکھ سکتے ہو اور بڑے سے بڑے ڈیش سائز میں اس کو لگا سکتے ہو اور یہ دیکھ سکتے ہو کافی اچھی ہے اور یہ ویٹی کا کافی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک دو سپیٹے ہیں ٹھیک ہے بارہ اول چوبیس اولڈ ہے اچھا چلیں بارہ اول یہ رہی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہیں تقریباً سائز میں یہ بیس انچ ہوگی دوسری یہ رہی اور یہ بھی موٹر مطلب راٹ چالو ہے اور کسی پڑ جاتے ہیں دوستوں کو ضرورت تو یہ دو ہیں اور دونوں کی قیمت پریس جو چالو ہیں قیمت پریس جو ہے چک کرا کے ضرور اس کو چیک بھی کیا ہے اور کرا کے دیں گے کسی دوست کو چاہیے ہوتا ہے مون کے لیے دوبارہ لیے پینتی پینتی سوکے ملیں گے تو بارہل اچھا پھر اس کے بعد ہمیں ملی ہے کسی بینڈ کی یہ جس کا کافی ریزلٹ ہوا کرتا تھا اور اس طرح کے آ نہیں رہے کافی بڑے ہی اس کا ریزلٹ تھا اور اس کا یہ دیکھیں ٹامر کافی بڑا اور بزنی تو ہے ہی ایویٹ ہے اس کا کافی جو آدھ کا لیے آ رہے ہیں یہ تو بس بکا ہی ہے تو بارہل یہ کافی اس کا ٹامر بھی کافی اچھا ہے اور یہ دیکھیں اور اولڈ ہے اور پرانی ہے شروع میں یہ ہی آیا کرتی تھی اور یہاں پہ کچھ ڈی بی وغیرہ سمجھ میں آ رہی ہے بس تھوڑا سا مطلب یہ دیکھیں پیسٹ ڈی پی اور مطلب تھوڑا سا اس ہی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ اولڈ میں ہے اوپر اور بارہل اس کا یہ تھی اس کا کافی ریزلٹ تھا تو یہ ریزلٹ چیک کر کے اس کی قیمت بھی بتاتے ہیں دوستوں حضورات پاڑ جاتی ہے ریزلٹ والی جو ہے سی بینٹ اچھا پھر اس کے بعد یہ ڈی شپ شروع میں آیا کرتی تھی کافی مضبوط اچھی تھی اور اس کے ساتھ کچھ سمان ذریعی ساتھ کا جو ملا تو ہے یہ اس کے ساتھ کے جو ہے نا یہ مل گیا ہے اور یہ بھی دوستوں کے ساتھ اس کا ریزلٹ نیسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے پھر ایڈ لگانی پڑے کسی کو ضرورت پاڑ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اس کے نیچے والے جو سٹین ترہ ترہ کے تھے تو بارال یہ کوئی بھی ہو چلتا ہے لیکن ریزلٹ اچھا ہو اس کے راڈ اریجنل ہو اس سے پتا چلے گا پہلے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہاں سے میں نے لیا ہے حضور دکھاتا ہوں جہاں سے میں نے لیا ہے اچھا پھر مجھے یہ نہیں مل رہے تھے یہ میں نے اس سے لیا ہے مطلب یہ فیران جو ہے چھوٹا سا جا تو پھر بڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ تو ملتے ہیں اور یہ اتنا سائز میں چھوٹا ہے یہ دیکھ سکتے ہو دیکھیں پیمپ کا بھی فرق ہے اور پیمپ دو ملے ہیں اور یہ میں ایک ملا ہے اور یہ دیکھیں اتنا یہ فرق ہوتا ہے یہ تو مل جاتے ہیں یہ تھوڑا نہیں ملتے اچھا پھر یہ میں نے دو سکزاز ویسے میں نے کہا شیئر کر دوں کہ یہ اس سے فیدہ یہ ہوتا ہے نزیق نزیق جو ہوتے ہیں سیٹلیٹیں وہ مل جاتے ہیں لیکن راڈ میں تھوڑی کم ہی آ جاتی ہے تو راڈ تھوڑا بڑا رکھنا پڑتا ہے اس ویروس ہوتا ہے جس کو یوز کرتے ہیں لیکن یہ میں نے اب میں نے کہا دکھا دوں کیونکہ اس کو ایڈ یا دوستوں کے ساتھ ایڈ نہیں لگانا چاہتا اس کی کیونکہ فیلال میں اس کو یوز کرنا چاہتا ہوں یہ ملنی رہے پہلے میرے پاس تک دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا دیا بھی تھا پھر ہمیں یہ سپلائی ملی ہے جس کا سنسا بھی ہے اور اس کا ریموٹ نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو اور پھر بارل یہ ہے ٹھیک اور یہ دیکھ سکتے ہو ریموٹ نہیں ہے یہ بھی پینتی سو کی ہے اور باقی ٹھیک ہے اور اس کا ریزلٹ ضرور چیک کرتے ہیں پہلے میں دکھا دوں گودام پہ جب سمان تو کافی تھا لیکن ہمارے کام کا کچھ یہ یہ تین سو کی یہ لی تھی سی بینڈ کی جو پیکٹی ہے یہ ہم خود ہی اس کو لگائیں گے اور ریزلٹ اس کا چیک کریں گے کس کا ریزلٹ کتنا ہے تو پھر جا کے اس کی ایڈ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو فیلال اب سی بینڈ چیک کرتے ہیں تو اگر یہ چھیک ہے تو پھر اس کی قیمت پر ایسے میں نے لیا تین سو کی ہے کافی پرانی شاپ تھی اور بیس سال پہلے کی وہاں پہ سمان پڑا ہوا تھا ڈیش سائز ایمپورٹڈ کافی بڑے بھی تھے اور یہ جو چھوٹے اٹھارہ اینچ سائز میں تھے اور بڑے بھی تھے جیسے ستائیس اینچ چوبیس اینچ تھے تو برہ اس کا کچھ سمان نہیں تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا اس کو خریدنا لینا تو تھوڑی قیمت میں آگ گئے ہیں تو پھر میں نے کہا اس کا سمان اگر پورا خود سے کر لیا جائے اور ایڈیشنگ کے تو کافی ہی تھی اور یہ آنی رہے تھے اس لیے میں نے جانا پڑا میں نے کہا اچھا چلیں میرے کچھ کام کی ہوں گے تو پھر لیں گے ضرور اولڈ ہے یہ لیکن بات وہی ہے وزندار بھی اچھے ہیں اور بڑے امپورٹڈ ہیں شروع شروع میں اس سے آیا کرتے تھے اور یہاں پہ یہ گدام تھا اور یہ کافی اس کا مطلب کرایا آیا آیا کرتا تھا اس نے کہا مجھے خالی کرنا ہے تو کچھ آپ کے کام کے ہیں تو لے کے جاؤ اور جو مجھے پسند ہے جی چیزیں تو وہ لے کے آیا تھا اور ڈیجی خان میں ڈیرہ گازی خان میں ہیں ہم بارل یہ سمان یہ امپورٹڈ ڈیشنگ کا کچھ سمان باقی نہیں ہے زہری بات ہے اگر راڈ ٹھیک نہیں ملیں گے تو ریزلٹ ٹھیک نہیں ملے گا تو یہ چیزیں مطلب یہاں پہ ہی تھی تو یہاں پہ آیا تھا تو بارل یہ جو دو فٹے شاپ پہ لے کے آیا ہوں سوری اٹھارہ ہیں سائز میں تو اس کے کچھ سمان جو لے کے آیا ہوں اس کے جو اپیکٹی ہوتی ہے جس کے پیچھے اپ ڈان اور اس کے نٹ وولڈ جو تھے ہوتے ہیں اس کی کمی ضرور ہے تو پہلے سے ڈیج سیٹ ہے اور یہاں پہ اس کو بس رکھنا ہے سیدھا اور باقی اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہوتا تھا اور بہرحال یہاں پہ دوستو اس کا نہیں ملا ہمیں کچھ اس کا سگنا نہیں ملا خراب ہے ایسے سمجھے یہ تین سو ایسی بس گیا اچھا چلیں یہ خراب ہے تو کچھ کام کی اور نیکس ویڈیو میں اس کے ریزلٹ دیکھ کر اس کا ضرور ریویو کریں گے ایڈ لگائیں گے کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے پرانے ڈیشیں ہیں وزنی ہیں اور اس کا سمان یہ آج کل کے جو مل رہے ہیں اس جیسا ہے مطلب وہی ہے ساتھ میں نہیں ملا تھا تو ایک ہی بات ہے بس آپ ڈان تو گزارے والے ہیں تو ٹھیک ہے تو دوستو خدا جو آفس جو نیکس